سبسکرائب کریے میرے چینل کو اور نوٹیفیکیشن بل کو دبائیے لیٹر سبڈیٹ پانے کے لیے ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل کنسل ویدھمیدہ آج میں بات کرنے والی ہوں کہ بچہ اگر جنم سے ہی ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو اس کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے لیے آپ کیا کیا اپائیک کر سکتی ہیں خاص کر جو نئی ماں ہوتی ہیں جو پہلی بار ماں بنتی ہیں ایسی محلاؤں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا بیبی دودھ نہیں پی رہا ہے تو اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے اس میں سے ایک وجہ ہے کہ آپ کے بیبی نے جب وہ آپ کے پیٹ میڑا آؤ تو اس نے کسی بھی وجہ سے گندہ پانی پی لیا ہو اگر اس نے کم پانی پیا تب تو وہ نکالا جا سکتا ہے لیکن اگر اس نے بہت زیادہ پانی پی لیا ہے تو اس میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ چپ چپا پانی ہوتا ہے جو شیشو کے گلے میں اور اس کے پھیپڑوں میں چپک جاتا ہے جسے اس کو سانس لینے میں بھی دکت ہوتی ہے اور جب بیبی ہوتا ہے تو اس طرح ایسا ہوتا ہے کہ بچہ روتا نہیں ہے اگر اس نے بہت زیادہ پانی پی لیا ہے بہت سوست ہو گیا اس کے پھیپڑوں میں اور گلے میں وہ پانی چپک چکا ہے تو اس کو سانس لینے میں پریشانی ہوگی اس سے بچہ روئے گا بھی نہیں اور جو بچہ روتا ہے تو اس کا مائنڈ کھل جاتا ہے اور نہیں رویا ہے تو اس کو نارمل نہیں منا جاتا ہے اس وجہ سے بھی جب تک بچے کا مائنڈ صحیح سے کھولتا نہیں اس کا مچتش Alberto یہ سے کھولتا نہیں ہے تو وہ صحیح سے کام بھی نہیں کرتا ہے اور پھر بچے کا مائنڈ اگر صحیح نہیں ہے تو یہ پوری باڈی پہ اسے اثر ڈالے گا اور اس وجہ سے بچہ صحیح سے دودھ نہیں پی پائے گا وہ جب بریسٹ فیٹ کرے گا تو وہ صحیح سے آپ کے بریسز کو کھیج نہیں پائے گا کہ وہ اچھے سے دودھ پی سکے آپ بوٹل سے پلائیں گے تو ہو سکتا پی لے کیونکہ اس میں اس کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور جب وہ بریس فیڈنگ کرے گا تو اس کو شروعات میں پتہ بھی نہیں ہوگا تو اس کو کوشش کرنی پڑے گی اور وہ کوشش وہ نہیں کر پائے گا تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ دودھ نہ پی پا رہا ہو اگر ایسی کنڈیشن لگ رہی ہے تو آپ کو ایک بار ڈاکٹر سے بھی کنسل کرنا چاہیے اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے خاص کر جب آپ پہلی بار ماں بنی ہوتی ہیں کہ آپ کے جو نپل کا شیپ ہے وہ صحیح نہ ہو اس لوگوں کا نپل اندر کی طرف گسا ہوا ہوتا ہے جسے بچہ جب ہوتا ہے اور دودھ پلانے کے لیے جب آپ بریس کے پاس لے جاتی ہیں بچے کو تو وہ نپل کو صحیح سے موں میں نہیں لگا پاتا اور صحیح سے دودھ نہیں کھیچ پاتا ہے تو وہ تھوڑ دیر محنت کرنے کے بعد اپنا فیس وہاں سے ہٹا لیتا ہے اور رونے لگتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے تو اگر ایسا ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ بیبی کو فیڈ کرا رہی ہو کوشش کر رہی ہو کیونکہ جب آپ پہلی بار ماں بنی ہے تو پہلی بار میں یہ دکت زیادہ ہوتی ہے کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے تو جب آپ بیبی کو اپنے بریس کے پاس لے جائیں تو آپ ہاں سے دبا کے تھوڑا سا دودھ نکالنے کی کوشش کریں جسے جب بچے کو دودھ موں میں اس کے جائے گا تو وہ خود سے ہی پھر اور کوشش کرے گا اور اس سے دھیرے دھیرے آپ کے نپل کا شیپ صحیح ہونے لگے گا تو ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اور یہ کنڈیشن میں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیبی ہوا ہو تو اس کے موں میں پہلے سے چھالے ہوں دانے ہوں یا ریشت بغیرہ ہوں موں کے اندر اس کے تو اس میں بھی بچہ دودھ نہیں پیے گا اس کو بہت تکلیف ہوگی دودھ پینے میں تو آپ کو موں کے اندر کا ایریا اچھے سے چیک کرنا ہے کہ کہ کٹا تو نہیں ہے اور کہیں اس کے موں میں چھالے تو نہیں ہے تو اگر ایسا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور ڈاکٹر اس کی میڈیسن دیں گے صحیح ہو جائے گا پھر وہ دودھ پینا شروع کر دے گا تو ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے اور ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے بچے کی دودھ نہ پینے کی کہ آپ کے بچے کو جن سے ہی جب وہ ہوا ہے تب ہی سے ہی اس کو سردی اور جکڑن ہے تو ایسے ٹائم میں ویسے بھی جب بچہ ہوتا ہے تو دو چار دس دن تو اس کو لگ جاتے ہیں سکھنے میں ہی کہ دودھ کیسے پینہ ہے کیسے نپل کو کھیچنا ہے تو اگر وہ جکڑا ہوا ہے وہ سانس ہی نہیں لے پا رہا ہے تو وہ جیسے بھی مو لے جائے گا تھوڑے دیر بعد وہ رو کے مو ہٹا لے گا کیونکہ اس کو بھوک تو لگے گی لیکن اس کو پتا بھی نہیں کہ کیسے پینہ ہے اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے لیکن وہ سانس نہیں لے پا رہا ہے تو اگر جکڑن ہے تو آپ کو اپنے بچے کی جکڑن کو پہلے صحیح کرنا ہے پھر وہ آرام سے دودھ پینا شروع کر دے گا اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے بچہ ہوا ہے بچے نے کوشش کی اور پھر اس نے تھوڑے دیر بعد مو ہٹا لیا اس نے رونا شروع کر دیا تو یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح سے آپ کا دودھ بننا رہا ہو بچہ کھیچ رہا ہو کوشش کر رہا ہو پینے کی لیکن اس کو صحیح سے دودھ پہنے رہا ہو تو اس کنڈیشن میں آپ کو اچھے سے اپنی ڈائیٹ لینی ہے آپ مصور کی ڈال کا یوز کر سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ اور اس میں میں نے ایک ویڈیو بھی بنا رکھے کہ آپ کو بریسٹ میلٹ کا اپنا بڑھانا ہے تو آپ اس کے لیے کون کون سی ڈائیٹ لیں اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی آپ چاہے تو وہاں سے بھی دیکھ سکتی ہیں یا آپ چاہے تو آئی بٹر میں میں نے ویڈیو لگا دی تو اس طرح کی ڈائیٹ آپ اپنا لیں تاکہ آپ کا بریسٹ میلٹ کی جو ہے وہ انکریز ہو جائے اور آپ کے بچے کو آسانی سے دودھ مل سکے اس کو بہت زیادہ محنت نہ کرنی پڑے ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ پلائیں گی دودھ اتنا ملانی اور اپنے بوٹل سے پلائے اس کو آرام سے دودھ ملیا تو پھر بچہ بوٹل سے پینا شروع کر دے گا سکھ جائے گا اور پھر آپ کا دودھ وہ نہیں پیے گا اس کی آدھا دیرے دیرے بلکل چھوٹ جائے گی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اور جو بچے ہوتے ہیں تو ان کا ڈائیجسٹیب سسٹم بھی اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے تو بچوں کو گیس اس ٹائم پہ زیادہ بنتی ہے تو بچوں کو اگر گیس بن رہی ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو بھی بچہ دودھ نہیں پیے گا بہت زیادہ پریشان کرے گا آپ کو تو آپ کو بچے کا پیٹ چھو کر کے دیکھنا ہے اگر اس کا پیٹ تھوڑا سا کر رہا لگ رہا ہے تو آپ ہینگ کا گھول بنا کے لگا سکتی ہیں میں نے اپنی کئی ویڈیو میں بتایا ہے میں نے اس کو دکھایا نہیں کر کے کہ آپ کو گھول کس طرح سے بنانا ہے اور کس طرح سے لگانا ہے اس میں میں ایک ویڈیو بنا دوں گی تو آپ ہینگ کا پیسٹ بنا کے لگا سکتی ہیں بچے کے نابی کے چاروں طرف تو اس سے بھی اس کو گیس میں بہت زیادہ آرام ملے گا آپ اس کو اجوائن کا پانی دے سکتی ہیں اگر وہ ہوا ہے تب بھی آپ اس کو دس بون صبح اور دس بون شام کو دے سکتی ہیں نقصان نہیں کرے گا تو اس کی گیس اگر صحیح رہے گی نہیں بنے گی تو وہ دودھ آرام سے پی لے گا اور بچہ دودھ پی رہا ہے دودھ پیتے پیتے اچانک سے اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا جیسے ایک دو مہینے کا ہے لگاتار اس نے دودھ پیا پھر اس نے چھوڑ دیا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے بچے کی ٹنگ کو اچھے سے کلین نہ کیا ہو بچے کی ٹنگ کو تھوڑ تھوڑ دن پر کلین کرنا بہت ضروری ہے ورنہ دودھ کی ایک موٹی سی پرت آپ کے بچے کی جیپ پر چپک جائے گی اور اس وجہ سے بچے کو کوئی ٹیسٹ نہیں ملے گا اور جب کوئی ٹیسٹ نہیں ملے گا تو وہ دودھ پینے میں بہت زیادہ آنا کانی کرے گا اور بچے کی ٹنگ کو کیسے کلین کرنا ہے اس پر میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آئی بٹن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنے بچے کی ٹنگ ضرور کلین کریں جب اس کی جیپ ادھم صاف رہے گی تو وہ آرام سے دودھ پی لے گا تو اس چیز کا بھی آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہے اور ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کا کوششن ہوتا ہے بچے نے دودھ پیتے پیتے بہتا ہے بہت دیئر دوسر پیتا ہے تو اس میں بھی ایسا نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے بچے کا پیت نہ بھر رہا ہو کیوں کی جب بچے شروعات میں체د схفرات میں دودھ پینا سکھتا ہے تو اس کو اتنا کچھ متائی ہو بچے میں泡یر میں خیچنا میں پیتے آخ پیٹے خیچ گر دیٹے پیٹے دی Reedے جب دودھ پینا پیتے دیٹے بچے کی طرح پیٹے پیٹے بھی اور وہ کم ٹائم میں جلدی سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اگر آپ کے بیبی کی گروہ صحیح سے ہو رہی ہے اس کی ہیلتھ اچھی ہے وہ کم ٹائم دودھ پی رہا ہے تو آپ اس میں بھی پریشان مت ہوئیے اس کی ایک وجہ ہی ہو سکتی کہ آپ کے بچے کا پیٹ جلدی سے بھر جاتا ہو اس نے دودھ کو اچھے سے کھیشنا سیکھ لیا ہو تو اس میں بھی وہ تھوڑی دیر دودھ پیے گا اور پھر وہ چھوڑ دے گا ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے ای ہوپ کہ آپ کے کئی ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوں گے اگر میرے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دی جائیں سبسکرائب کریے میرے چینل کو اور نوٹیفکیشن بلک کو دبائیے لیٹر سبڈیٹ پانے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے کی بہت سے لوگوں کی یہ پریشانی دور ہونے میں ہیلپ ملے